نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدیر رزدامہ جنگ سے کولم پیش ہے مرد بھی حیاء کریں کولم نگار ہے انسار اباسی اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویف سائٹ www.niceصبح.org آج یعنی چار ستمبر کو عالمی یومِ حجاب کا دن منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کو دیکھا جائے تو ہمیں صرف جماعت اسلامی کی خواتین خصوصا مرہوم قاضی حسین احمد اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ان کی بیٹی ڈاکٹر سمیحہ راہیل غازی ہی ہر سال کی طرح بہت فعال نظر آتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں بے حیائی اور فہاشی پھیلانے کی خوب سازشے ہو رہی ہیں اور جس میں بدقسمتی سے میڈیا کا اہم کردار ہے تو حجاب اور شرم و حیاء کے فروغ کے لیے صرف جماعت اسلامی اور اس کی خواتین ہی کیوں کام کرتی نظر آتی ہیں کیا دوسری سیاسی جماعتوں چاہے وہ نون لیگ ہو پی 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 ٹی آئی یا کوئی اور ان کا یہ مسئلہ نہیں فہاشی اور اریانیت سے جو تباہی ہو رہی ہے اور جو مزید ہو سکتی ہے اس سے کوئی ایک سیاسی جماعت یا معاشرے کا کوئی ایک حصہ ہی متاثر نہیں ہوگا بلکہ یہ سب کے لیے بربادی ہوگی اس لیے کتنا اچھا ہو کہ حیاء کے فروغ اور حجاب کے حق میں دوسری سیاسی جماعتوں کی خواتین بھی اپنی آواز بلند کریں اور اپنی اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالتر ہو کر فہاشی اور اریانیت کے خلاف ایک ساتھ کھڑی ہو ویسے اس موقع پر اچھا ہوگا کہ جماعت اسلامی کی خواتین اپنے کسی پروگرام میں وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ مشرا بی بی کو بھی مہمان خصوصی کے طور پر بلائیں کیونکہ وہ بھی ایک پردہ دار خاتون ہے اور خاتون اول ہونے کے ناتے ان کے پردے سے دوسروں کو ترغیب مل سکتی ہے ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ جب خواتین کو حجاب اور حیاء کا درست دیا جائے تو مردوں کو بھی شرم و حیاء کی تلقین کی جائے کیونکہ شرم و حیاء خواہ کوئی مرد ہو یا عورت دونوں کے لئے لازم ہے اگر عورت کو گھر سے نکلنے کے لئے حجاب لینا چاہیے تو مرد کو بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عورتوں کو عزت دینی چاہیے جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو وہ اس معاملے میں بلکل ہی بے پرواہ ہے حالانکہ آئین پاکستان کو پڑھیں تو وہ ہر مسلمان پاکستانی کے لئے اسلامی محول کی فراہمی کا وعدہ کرتا ہے ریاست و حکومت کی بے پرواہی کا ہی نتیجہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے جس کا جو دل چاہتا ہے پھیلا رہا ہے گھٹیا ڈرامی دکھائے جا رہے ہیں قابل اعتراض اشتہارات اور دوسرا مواد ٹی وی چینلز پر چلایا جاتا ہے لیکن پیمرہ سویا ہوا ہے مجھے یہ ذاتی طور پر علم ہے وزیر آزم عمران خان بھی پاکستان میں بڑھتی بھی فہاشی اور اریانیت کو سخت ناپسند کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ کھل کر بات نہیں کر رہے ہو سکتا ہے وہ بھی میڈیا سے ڈرتے ہوں کہ کہیں پیچھے نہ پڑ جائے میری اطلاعات کے مطابق وزیر آزم نے نا صرف پی ٹی اے کو فہاشی پھلانے والے ایپس کو بند کرنے اور یوٹیوب سمیت دوسرے سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو پاکستان میں فہاش مواد پھلانے سے روکنے کی ہدایت کی ہے بلکہ اپنے مشیر براہ اطلاعات جنرل آسم باجوا کو بھی حکم دیا ہے کہ پاکستان میں ڈراموں اور فلموں کو بےہودگی سے پاک کرنے کے لیے ترکی کی طرح میاری اور با مقصد ڈرامے اور فلمیں بنائی جائیں لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ خان صاحب پیمرہ کو کیوں سختی کے ساتھ کے حکم نہیں دیتے کہ کسی ٹی وی چینل پر بےہودگی اور فہاشی اور اریانیت کو پرداشت نہ کیا جائے ایسے ڈراموں کو چلنے نہ دیا جائے جو معاشرے کی اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں اور رشتوں کی حرمت کو پرباد کرتے ہیں یوم حجاب کے عالمی دن سے ایک روز قبل یعنی جمعرات کے روز ہی ایک خاتون کا ٹویٹ نظر سے گزرا جس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایک اہم سکول سسٹم میں اس نے ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے ٹیس دیا پاس بھی ہو گئی لیکن انٹرویو میں تقاضی کیا گیا کہ نوکری اسی صورت ملے گی اگر حجاب کے بغیر سکول میں آئیں گی ایسے کئی واقعات پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں جس پر حکومت اور ریاست کی طرف سے کوئی سخت کاروائی نہ کی گئی جس کی وجہ سے پردہ اور حجاب لینے والی خواتین کو ملازمت لینے میں مشکل ہوتی ہے اور یہ اس پاکستان میں ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا اور جسے اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا وعدہ کل بھی کیا گیا اور آج بھی کیا جا رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہاں کچھ ٹی وی چینلز اپنی خواتین اینکرز کو سر ڈھاپنے سے روکتے ہیں ہمارے ہم مردوں کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی خواتین کے لیے تو کچھ اور میار مقرر کرتے ہیں لیکن گھر سے باہر اور ملازمت کی جگہوں میں دوسری خواتین کو بے پردہ اور کھلا ڈلت دیکھنا چاہتے ہیں ایسے بے شرم مردوں کے لیے بھی کوئی حیاء ڈے منایا جانا چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی